اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے اس صورت کے آغاز سے لے کر اس کے مختلف آیات کی تشریم میں آپ یہ بارہات سن چکے ہیں کہ یہ ایسے ماحول میں نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ میں کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں تھا قریش مکہ کی بھرپور کوشش تھی کہ جیسے بھی ہو مسلمانوں کو اس دین میں داخل ہونے سے روکا جائے وہ ہر ممکن طریقے سے ہر حربہ آزمارے تھے جسمانی تشدد سے بھی دریغنی کرتے تھے مسلمانوں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے جو مسلمان کوئی محنت مزدوری کرتے تھے تو رعصائی پوریش ان سے کام کروا کر ان کو عجرت دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے تھے جو تجارت کرتے تھے ان کی تجارت کو نقصان پہنچانے کی فکر کرتے تھے تو ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں ان حالات میں اللہ نے یہ صورت نازل کی پیچھے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا اپنے آبائی گھر کو چھوڑا اپنے والد کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا اور صرف دو حضرات اپنی اہلیہ حضرت سارا اور اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ اپنے اصل وطن سے ہجرت کی اور پھر آگے آپ نے پڑا کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ کے لیے تو کوئی بھی قربانی دی جائے وہ انسان کو فائدہ ہی دیتی ہے یہاں تو قربانی دینے والے ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور قربانی اتنی بڑی ہے کہ گھر بار چھوڑ رہے ہیں تو اللہ نے ان کو نتیجہ یہ دیا اس قربانی کا سمرہ یہ دیا کہ اولاد ایسے اتا فرمائی جن کی نسل میں اللہ نے نبوت کو جاری کیا کہ اللہ کے لیے اگر خاندان کو چھوڑا ہے تو اس کا متبادل اللہ نے ایسا خاندان اتا کیا ہے جس میں مختلف افراد اللہ کے برگزیدہ انبیاء ہیں یہ واقعہ مسلمانوں کو سنایا گیا کہ اگر تم لوگوں کو بھی اللہ کے لیے گھر چھوڑنا پڑ جائے اور اپنا خاندان چھوڑنا پڑ جائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کا بہترین متبادل آپ کو اتا کرے گا اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے ہاتھوں سخت تکالی برداشت کی تھی ہجرت پر ہجرت کی انہوں نے پہلے نبوت ملنے سے پہلے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اپنا وطن چھوڑا مدین تشریف لے گئے اور سفر بھی ان کا بڑا دشوار گزار تھا جس کی تفصیلات اگلے صورت صورت طواہہ میں آئیں گے اور پھر جب اللہ نے انہیں پیغمبر بنا کر مبعوض فرمایا تو واپس مصر آنے کا حکم ہوا فرعون کے دروار میں کلمہ حق کہنے کا حکم تھا اب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ان تمام مشکلات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیا تو مسلمانوں کو یہاں یہ واقعہ بھی سنایا جا رہا ہے کہ اپنی مخاطب قوم کے ہاتھوں اگر تکالیخ برداشت کرنا پڑ رہی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی اہل حق کو یہ مشکلات درپیش رہی تھی تو گویا کہ اس صورت کا ہر واقعہ آپ اگر اس زمانے کے ماحول کے تناظر میں دیکھیں تو پھر اس کی صحیح افادیت سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا براہ راست اس وقت جو وہی کے مخاطب مسلمان تھے ان کو اور ان کے واسطے سے پھر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں اور جب ایک دفعہ آدمی اللہ کا نام لے کر دین کے لیے مشکلات برداشت کرنے کے راستے پر قدم رکھ دے تو پھر آگے اللہ اس کے لیے اس سفر کو آسان کر دیتا ہے اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مشکلات برداشت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب تم میرے لیے محنت کرو گے مشکل کرو گے قربانی دو گے تو پھر تمہارے لیے راستہ آسان کرنا میرا کام ہے اب آج کل آپ سارے حضرات قربانی کر کے آئے ہیں قربانی کا موسم ہے چند دن پہلے بقرائید گزری ہے اس قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جیسے آپ نے جانور کے گلے پر دس زلحج کو چھوری پھیری ہے تو اگلے سال دس زلحج تک پورا سال اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی خواہش تصادم رکھے متصادم ہو اس خواہش کو زبا کرنا ہے اگر یہ جذبہ یہ سپیرٹ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس قربانی کا تعدیر فائدہ ہے ورنہ پھر یہ قربانی آپ کو نیکیاں دے دے گی آپ کے نام اعمال میں کچھ وزن پیدا کر دے گی لیکن قربانی کا جو حقیقی فلسفہ ہے جو حقیقی مقصد ہے اس سے ہم محروم رہیں گے قربانی کا حقیقی مقصد کم نصیب ہوگا میں پھر دھو رہتا ہوں کہ اگلے سال دس زلحج تک جب دوبارہ آپ قربانی کریں گے تو پورا سال ہر لمحے میں جب بھی آپ کی کوئی خواہش دین سے ٹکرائے خواہ وہ کوئی بھی خواہش ہو اس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہو سماجی زندگی سے ہو کاروباری زندگی سے ہو معاشرتی زندگی سے ہو خوشی سے ہو غمی سے ہو کہیں بھی آپ کی کوئی خواہش دین کے کسی حکم سے ٹکرائے اور آپ وہاں تعویل کرنے لگ جائیں کہ یہ مستحب ہی تو ہے یہ سنت ہی تو ہے یہ کونسا فرض ہے جب وہاں آپ قانون کے چکر میں پڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جذبے سے آپ آرہیں صرف فرائض پر ہی عمل نہیں کیا جاتا بلکہ مستحبات پر بھی عمل ہوتا ہے واجبات پر بھی عمل ہوتا ہے اللہ کے ہر حکم پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں آپ تعویلیں کرنے لگ جائیں کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے یہ ہمارے اوپر کوئی لازم تو نہیں ہے تو اگر اس چکر میں آپ پڑ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قربانی کی روح آپ کے اندر نہیں آئی قربانی کی روح تو فرض تو یہ قربانی بھی نہیں ہے جو آپ جانور کے گلے پر چھوری پھرتے ہیں یہ کوئی فرض تو نہیں ہے اگر کوئی نہ کرے تو وہ فرض چھوڑنے کا گناہگار تو نہیں ہوتا لیکن یہاں بڑی دلچسپی دکھائی جاتی ہے دلچسپی دکھانے میں لا شعوری طور پر ایک مقصد یہ بھی کارفرما ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کریں اسی طرح چونکہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے مختلف فیکٹرز یہاں کارفرما ہیں اس لئے لوگ اس عبادت میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور پھر چونکہ اس عمل کو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی مالی مشکل تو ہوتی ہے لیکن سماجی مشکل نہیں ہوتی بلکہ سماج میں آپ کا شملہ اور بلند ہو جاتا ہے تو لوگ کرتے ہیں اسی طرح ایک مستحب عمل ہے کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے تو یکم ذلحج کے بعد سے وہ ناخن نہ کٹے بال نہ کٹے ہمارے مسلمان بڑے شوق سے اس پہ عمل کرتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں لا شعوری طور پر ہماری نفس کو تمانینت پہنچتی ہے ورنہ سارا سال حکم ہے داڑی نہ کٹنے کا موچھیں کٹنے کا اور بہت سارے احکامات ہیں بالوں کے بارے میں جن کا ہم خیال نہیں کرتے لیکن یہاں آ کر خیال کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ کم از کم کچھ عرصے کیلئے صحیح لیکن ہم سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں لیکن اس کا حقیقی فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو دیرپا کر دیں دیرپا کرنے کا مطلب کہ پورے سال پر محیط کر دیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو بہرحال ان واقعات کو سنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دین کے لئے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصَا بِشَكْوَ اللَّهِ کے چُنے ہوئے بندے تھے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَ اور رسول اور نبی تھے وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ قُورِ الْأَيْمَن اور ہم نے انہیں کوہِ تور کی دائیں جانب سے بکارا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَ اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاغُ حَارُونَ نَبِيَ اور ہم نے ان کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں عطا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے حضرت حارون علیہ السلام بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے عمر میں چھوٹے تھے اللہ خبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمائے اور جب انہیں حکم ہوا کہ فیرعون کے دروار میں جاؤ اور ان کے سامنے جا کر کل میں حق کہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ رکاوٹ تھی تو انہوں نے درخواست کی کہ میری زبان میں تو یہ رکاوٹ ہے تو آپ حارون کو میرا مددگار بنا دی گی تو اللہ نے حضرت حارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سلفراز فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کی تاریخ میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لئے ایسی دعا نہیں کی ہوگی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی انہوں نے اپنے بھائی کے لئے نبوت کی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ان کا مددگار بنایا تو اس طریقے سے اللہ جللہ جلالہ نے ان دونوں حضرات کو نبوت سے سلفراز فرما کر فرحون کے دربار میں بھیجا کہ جائیے اور ان کو تبلیغ کیجئے فرحون اس زمانے میں روئی زمین پر اللہ کا سب سے بڑا باغی تھا اپنے آپ کو عالترین رب کہتا تھا لوگوں سے سجدے کرواتا تھا ظلم ستم میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرحون کے دربار میں جا کر کلمہ حق کہنے کا حکم ہوا یہاں اسی کا ذکر ہے تو فرمایا کہ ہم نے انہیں کوہیتور کی دائیں جانب سے پکارا مدین اور مصر کے درمیان یہ مبارک پہاڑ واقع ہے آج بھی اس کو کوہیتور کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ پوری وادی وادی سینہ بابرکت وادی ہے قرآن کریم بھی اس کا ذکر کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو کوہیتور ان کی دائیں جانب تھا تو اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے انہیں کوہیتور کی دائیں جانب سے پکارا اور اپنا رازدار بنا کر اپنا قربت آ دیا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے ہجابات اور پردے تھے وہ اٹھا لیے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوہ محفوظ میں قلم چلنے کی آواز بھی سن رہے تھے تو ان قربتوں کو اللہ نے یوں تعبیر فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قربت آ کیا اور ان کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں اتا کیا یعنی بطور مددگار کے آتا کیا وَذْقُرْفِ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اور اس کتاب میں اسمائل کا بھی تذکرہ کیجئے پیچھے حضرت عمرہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ساتھی حضرت عصحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا یہاں حضرت اسمائل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت اسمائل حضرت عمرہیم کے بڑے بیٹے تھے اور ان کے چودہ برس بعد اللہ نے حضرت عمرہیم کو دوسرا بیٹا حضرت عصحاق اتا کیا یہاں جو حضرت انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ زمانی ترتیب سے نہیں ہے اگر زمانی ترتیب سے ہو تو آگے حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے وہ تو سب سے پہلے گزرے تھے حضرت نوہ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے تھے تو اللہ نے اپنے حکمت کے تحت انبیاء کا ذکر یہاں مختلف مقامات پر بغیر زمانی ترتیب کا لحاظ رکھے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرمایا کہ وہ وعدے کے سچے تھے یوں تو ہر پیغمبر وعدے کا سچا ہوتا ہے یہاں مختلف انبیاء کے لیے مختلف اوساط کا ذکر ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدیق کا وصف مذکور تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے مخلص چنیدہ کا وصف مذکور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے صادق الوعد کا وصف مذکور ہے یہ تمام اوساط تمام انبیاء میں تھے لیکن بطور انتیاز کے کسی کسی وصف کو اللہ نے یہاں کسی خاص پیغمبر کے لیے بیار فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں وعدے کی سچائی بدرجہ اتم موجود تھی یہاں تک کہ جب انہوں نے چھوڑی کو اپنے سامنے دیکھا تو پھر بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں کرتے جب ان کے والد نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ ترہ اب دیکھ لیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا کہتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اباجان افعال ماتو امر جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے میں صبر کروں گا تو یہ گویا ان کی طرف سے ایک وعدہ تھا کہ آپ اس حکم پر عمل کیجئے مجھے زبا کرنا ہے تو کر لیجئے میں انشاءاللہ صبر کروں گا اس وعدے کو انہوں نے چھوڑی کے نیچے بھی سچا کر دکھایا کہ جب ان کے گلے پر چھوڑی رکھی گئی تو اس وقت بھی وہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور ثابت شاکر بن کر شوری کے نیچے لیٹے رہے وہ تو اللہ نے پھر اپنی رحمت سے ان کو اس آزمائی سے نکالا اور ان کی جگہ مینڈہ بیج کر ان کا فیدیہ دیا تو وہ اس طریقے سے اپنے وعدے میں سچے تھے یہاں مفسرین نے اور بھی کئی واقعات لکھیں حضرت برقی اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی حفاظت کے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی قصاد وعدہ کیا کسی سے ملنے کا تو کسی جگہ کی تائین ہوئی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے وہ شخص نہ آیا تو اسماعیل علیہ السلام وہاں تین دن تک یا مہینے تک اس کا انتظار کرتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لئے بیانی ہی یہی واقعہ اسی قسم کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے جب آپ تجارت فرمایا کرتے تھے تو اس زمانے میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا کوئی جگہ تائے ہوئی تھی تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور جنہوں نے آنا تھا ان کے ذہن میں نہ رہا تین دن تک آپ وہاں تشریف فرما رہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لئے تین دن کے بعد وہ صاحب وہاں پر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ملامت نہیں فرمائی بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ تم نے تو مجھے سخت مشکل میں ڈال لی تو یہ وعدے کی حفاظت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے جمعے کے خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یا اپنے خطبات میں یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے لَا ایمانَ لِمَلَّا امَانَتَلَا وَلَا دِينَ لِمَلَّا وَعْدَلَا کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس میں امانتداری نہیں ہے اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو وعدے کا پاس نہیں کرتا اور یہی دو صفات اپنانے کی آج ہمیں ہر درجے کی ضرورت ہے امانتداری ہمارے اندر نہیں ہے امانتداری کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے اور آپ اس کی حفاظت کر کے اس کو لوٹا دے امانتداری کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کی جو ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو نبھانا ہی امانتداری ہے سب سے بنیادی ذمہ داری بطور مسلمان کے ہم برائید ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کو نبھانا پھر بیٹے کے طور پر آپ کے کچھ ذمہ داری ہوگی والد کے طور پر کچھ ذمہ داری ہوگی بھائی کے طور پر شوہر کے طور پر کچھ ذمہ داری ہوگی کسی جگہ آپ ملازمت کرتے ہیں آٹھ گھنڈوں کے تنخواہ لیتے ہیں اس کی کچھ ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی کہیں آپ تجارت کرتے ہیں تو تاجر کے طور پر کوئی ذمہ داری ہوگی تو جس وقت آپ کی جو بھی ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنا یہ امانت کہلاتا ہے اور یہ امانت کا حقیقی اور وسیع مفہوم ہے گویا کہ مسلمان ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے وہ کسی بھی لمحے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا آپ کسی بھی لمحے کہیں پر بھی ہو تو کسی نہ کسی حیثیت سے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی گھر میں الگ ذمہ داریاں ہیں یہاں مسجد میں الگ ذمہ داریاں ہوں گی آپ اپنی ملازمت کی جگہ ہوں گے وہاں الگ ذمہ داریاں ہوں گی بازار کے الگ ذمہ داریاں ہیں تو جس وقت آپ جہاں کہیں ہیں تو اس ماحول کے جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ امانت ہے اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ آیا ہمارے اندر امانت کا مفہوم پایا جاتا ہے کیا ہم ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پورا کرنے کے فکر کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہمارے اندر امانت نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان کا اعتبار نہیں اسی طرح اس شخص کے دین کا اعتبار نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو وعدے کا لفظ کہے کہ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرنا ہوں بلکہ آپ کسی سے جو بھی بات کریں کہ میں کل یہ کروں گا میں آؤں گا تو وہ وعدے کی زمرے میں آتا ہے اور اس کو پورا کرنا پھر آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کرنے کے فکر کرنا یہ وعدے کا مفہوم ہے اور یہ بھی ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے تو حضرت اسماعین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان صادق الوعدی بیشک وہ وعدے کی سچے تھے وکان رسول النبیہ اور رسول اور نبی تھے رسول اور نبی میں استلاحی اعتبار سے ایک فرق بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نئی شریعت ہو اب نئی شریعت کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ خود اس رسول کے لیے بھی وہ شریعت نہیں ہوگی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ خود ان کے لیے بھی نہیں تھے اس سے پہلے تورات نہیں تھی دنیا میں اور ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مساء اوقات رسول کے لیے تو وہ شریعت نئی نہیں ہوتی لیکن امت کے لیے نہیں ہوتی اور حضرت اسماعید علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا کہ ان کے پاس جو شریعت تھی وہ خود ان کے لیے نئی نہیں تھی کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی جس سے وہ پہلے سے واقع تھے لیکن آگے جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے بنو جرہم کی طرف بنو جرہم یہ یمنی قوم تھی عربوں کی قدیم عربوں کی قوم تھے حضرت اسماعید علیہ السلام جب بچپن میں ان کو پیاس محسوس ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا یہ اس وقت بے آب و گیا وادی تھی سنگلاق پہاڑ تھے پانی دیکھ کر بنو جرہم کا قبیلہ یہاں آ گیا اسی قبیلے کے ساتھ حضرت اسماعید علیہ السلام پلے بڑے اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی اور بعد میں اسی قبیلے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مبعوث فرمائے تو اس قوم کے لیے وہ شریعت نہیں تھی تو قوم کے اعتبار سے چونکہ شریعت نہیں تھی اس لیے حضرت اسماعید علیہ السلام کو بھی رسول کہا جاتا ہے اور جس پیغمبر کے پاس نئی شریعت نہ ہو وہ سابقہ شریعت کو پہنچانے پر معمور ہو تو اس کو نبی کہا جاتا ہے جیسے حضرت حارون علیہ السلام تھے ان کے پاس نئی شریعت نہیں تھی وہ توراک کو آگے پہنچانے کے پابند تھے اور توراک ان کے لیے بھی نہیں نہیں تھی اور ان کی قوم کے لیے بھی نہیں نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے ان کی قوم میں بھی موجود تھی اور حضرت حارون علیہ السلام بھی اس پر پاک کاربند تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ عطا فرمائی تھی تو اس اعتبار سے سیدنا حارون علیہ السلام کو نبی کہا جاتا ہے تو یہاں حضرت اسماعید علیہ السلام کے لیے رسول کا بھی لفظ استعمال فرمایا گیا اور نبی کا بھی لفظ استعمال فرمایا گیا مفسرین فرماتے ہیں چونکہ ان کے اپنے اعتبار سے تو شریعت نئی نہیں تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کو لے کر چل رہے تھے تو اس اعتبار سے تو وہ نبی تھے لیکن جس قوم کی طرف وہ مبعوث تھے ان کے لیے وہ شریعت نئی تھی تو اس اعتبار سے وہ رسول تھے تو اس لیے ان کے لیے رسول اور نبی دونوں استلاحات یہاں استعمال فرمائی نہیں یہ تقنیقی فرق ہیں جو بعض مفسرین نے بیان فرمائے ہیں ورنہ عام طور پر قرآن کریم میں رسول اور نبی کا اطلاع مختلف مسالح کے پیش نظر کیا جاتا ہے حضرت اسماعید علیہ السلام کی شادی اسی منوجرہم قوم میں ہوئی تھی اسی کے درم جیسے میں نے عرض کیا وہ مبعوث ہوئے تھے اللہ نے ان کی اولاد کو خوب پھیلائے عرب تقریباً ان کی اولاد میں سے تھا قریش ان کی اولاد میں سے تھے اور قریش کو اللہ نے خوب پھیلائے تھا تو حجاز میں اکثر جو لوگ تھے جو قبائل تھے وہ قریش کی شانفوں میں سے تھے اور سیدنا اسماعید علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کے بارہ ساہ اگزادے تھے ان میں سے حضرت قیدار کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا اور انہی کی نسل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اِنَّهُ کَانَ صَدِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اور رسول اور نبی تھے وَكَانَ يَأْمْرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّقَاةِ اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکاة کا حکم لیے کرتے تھے وَكَانَ اِنَّ رَبِّهِ مَرُضِيَّ اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے اپنے گھر والوں کو دعوت دینا یہ انبیاء کا عصوہ ہے سب سے پہلا حق انسان پر اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے آپ کو اللہ نے جو تعلیم دی ہے جو معلومات دی ہیں عمل کی توفیق دی ہے وہ آگے پہنچانا ہے تو سب سے پہلا حق آپ پر اپنے گھر والوں کا ہے کہ گھر والوں تک پیغام پہنچاؤ اور اس کے بعد پھر جہاں تک اللہ آپ کو توفیق دے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا ہم لوگ اس حوالے سے بہت سست ہیں کہ ہم باہر تو لوگوں کو دین کا پیغام سناتے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن کمزوری جو ہے گھر والوں کے معاملے میں اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بھرپور طریقے سے دین کا پیغام پہنچانا چاہیے جیسے یہاں اسماعید علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کی نصیحت فرمائی نماز اور زکاة کی عبادات دنیا میں اتنی ہی قدیم ہیں جتنا انسان قدیم ہے دنیا میں رواج پا گئی تھیں البتہ اس کی جزیات مختلف تھیں حضرت اسماعید علیہ السلام کے زمانے میں نماز اور زکاة موجود تو تھی لیکن ان عبادات کی جو تفصیلات ہیں ممکن ہیں کہ ہماری نماز اور زکاة میں وہ تفصیلات کچھ مختلف ہوں تو تفصیلات اور جزیات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن جو نماز اور زکاة کا ایک تصور ہے وہ ہر پیغمبر کی امت میں موجود رہا ہے وَانْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسِ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کیجئے اِنَّهُ كَانَ وَسِدِّقُ النَّبِيَّةِ بے شک وہ سجائی کے خوگر نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے کچھ حضرات کے ہاں یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے لیکن زیادہ تر حضرات کی تحقیق یہی ہے کہ یہ پہلے گزرے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی غالباً ساتویں پوشت میں سے تھے اور ان کے صاحبزادے حضرت نوح علیہ السلام کے دادا یا پردادا تھے ان پر اللہ نے تیس سہائق نازل فرمائے تھے کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ادریس علیہ السلام کے ذریعے جن کو رواج بخشا لباس انہوں نے متعارف کروایا اس سے پہلے لوگ جانوروں کی خال کو مختلف چیزوں کو بطور لباس کے استعمال کرتے تھے باقیدہ لباس کو سینہ دنیا میں حضرت ادریس علیہ السلام نے متعارف کروایا تھا سوئی انہوں نے ایجاد کی تھی قلم کے ذریعے لکھنے کا آغاز انہوں نے کیا تھا اسلحہ انہوں نے ایجاد کیا تھا کہا جاتا ہے کہ بنو قابین سے انہوں نے اسلحے کے ذریعے جہاد فرمایا تھا اسلحے کے موجد یہ ہیں علم ریاضی ان کے ذریعے اللہ نے دنیا میں متعارف کروایا علم حساب اور علم فلکیات یہ دو علوم بطور موجزے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو علم کی تقسیم ہے یہ اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے یہ جو ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم یہ تقسیم یہ مسلمانوں کے نہیں ہے یہ تقسیم ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے ہمارے نزدیک ہر وہ علم دینی علم ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے قرآن کریم کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے اب اگر ایک آدمی ریاضی کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو دنیاوی تعلیم کیسے کہے گا جیسے میں نے ارز کیا کہ اس ریاضی کے موجد سیدنا ادریس علیہ السلام ہے تو وہ ایک ایسا علم حاصل کر رہا ہے جو کہ بطور وراثت کے سیدنا ادریس علیہ السلام سے چلا ہے اس طریقے سے مختلف اشیاں کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اب زمانہ مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ چیزوں میں جدت آتی ہے لیکن منیادی تصور تو وہی ہوتا ہے اب جو بچہ فیزکس میں ڈگری لیتا ہے اب فیزکس کیا ہے کائنات کی چیزوں کے مشاہدے کا نام ہے مختلف مشاہدات کر کے نتائج اخص کرتا ہے تو چیزوں کے مشاہدے کا جو علم ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا تو یہ جتنے مروجہ علوم ہیں جو جامعات میں پڑھائے جاتے ہیں تو یہ علوم کی جو تقسیم ہمارے ہاں ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے اور ہم بھی اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور اس کا ایک نقصان ہوتا ہے نقصان نفسیاتی طور پر ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ انگریزی میں بیس کر رہا ہے یا ریاضی میں بیس کر رہا ہے یا میڈیکل کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ تم تو دنیاوی تعلیم حاصل کر لے تو بہت ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو اس لیے پیچھے رکھ لیتا ہے کہ میں تو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرا ان چیزوں سے کیا لینا دینا اسی طریقے سے دنیادار اور دیندار کی استعلاح ہم نے وضع کی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہو بہت سنا ہوگا کہ جی ہم تو دنیادار ہیں اور یہ تو دینداروں کا کام ہے تو یہ استعلاحات ہم نے خود وضع کی ہیں نہ تو معاشرت کی کوئی تقسیم ہے کہ معاشرے میں کوئی دیندار ہو یا کوئی دنیادار ہو ہر وہ آدمی جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ دیندار ہے چاہے وہ بازار میں بیٹا ہے یا مسجد میں بیٹا ہے جو تاجر دکان میں بیٹھ کر اللہ کے احکام کے مطابق تجارت کرتا ہے نماز کے وقت میں ازان ہونے کے بعد مسجد جاتا ہے دین کی حدود کا خیال کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا دیندار ہے کیونکہ بازار میں حدود کا خیال رکھنا مشکل ہے مسجد میں آسان ہے تو بازار میں بیٹا ہوا تاجر جو حدود کا خیال کرتا ہے وہ تو سب سے بڑا دیندار ہے اور ہم اس کو دنیادار کہتے ہیں اسی طرح جو طالب علم کسی انیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے کسی کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ اگر وہ اپنی اس تعلیم سے نیت یہ رکھتا ہے کہ میں اس تعلیم کو خلق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا زمینی طور پر پیسے تو مل ہی جاتے ہیں تو وہ دین کے راستے میں ہے وہ اللہ کے راستے میں اور اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تعلیم بھی دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی مقدس کام کیوں نہ ہو لیکن اس کی نیت اس کو پھر دین سے ہٹا دیتی ہے پھر وہ کوئی دین کے راستے میں نہیں تو اپنے بچوں سے کے ذہنوں سے یہ تصور نکالنے کی ضرورت ہے کہ تم کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو یا ہم کوئی دنیا دار ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں جو بھی تعلیم ہے وہ ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے بشرتے کے اس تعلیم کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے وہ ہے آج کل ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم علم تو حاصل کرتے نہیں ہیں بس چند نوٹس کو کاغذات کو رٹا لگا کر انتہان میں پرسے میں لکھ کر آ جاتے ہیں اور بی اس کے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں نہ ریاضی والے کو ریاضی کا پتہ ہوتا ہے نہ سائنس والے کو سائنس کا پتہ ہوتا ہے چند حروف رٹے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے تصورات یا شعور کی خرابی کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام میں آوے کا آوہی بگڑا ہوا ہے پورا نظام تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اپنے بچوں کے تصورات تو درست کر سکتے ہیں اگر کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو آپ اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ تم اللہ کے سب سے قلیبی بن دے ہو تم اس تعلیم کو حاصل کر کے خلق خدا کی خدمت کرو گی پیسے تو زمن میں آئی جائیں گے اسی طرح کوئی تعلیم علم ریاضی کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے کہ یہ علم دنیا میں اللہ نے ایک پیغمبر کے ذریعے متعارف کروایا ہے تو تم ایک پیغمبر کے وراثت کو لے کر چل رہے ہو اسی طرح سے مختلف علوم اور فنون کا سرہ کہیں نہ کہیں مقدس سخصیات سے جا کر ملتا ہے تو اس طرح سے اپنی اولاد کی تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو وذکر فی القتاب عدریس اور اس کتاب میں عدریس کا بھی تذکرہ کیجئے انہو کان صدیق النبیہ بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اسی طرح کوئی پیشہ بھی کم درجے یا بڑے درجے کا نہیں ہوتا حضرت کتنے انبیاء علیہ السلام تھے جنہوں نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا دعود علیہ السلام یہ لوہے کا کام کرتے تھے زرہ بنایا کرتے تھے کتنے پیغمبر تھے جو ایک سے زائد کئی پیغمبروں کے نام آتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتے تھے اسی طرح کوئی پیغمبر کپڑے کا کام کرتے تھے کوئی تجارت کا کام کرتے تھے تو یہ تمام تر پیشے ہیں یا تجارت ہے یہ کسی نہ کسی پیغمبر سے منصوب ہے مقدس شخصیات سے منصوب ہیں اس لئے کبھی بھی کسی پیشے کو کم درجے کا نہیں سمجھنا چاہیے جیسے ہمارے ہم عام طور پر ہے کہ کسی کو جولاہا کہہ کر نظروں سے گرا دیا یا کسی کو موچی کہہ کر کسی کو درزی کہہ کر اس کا مقام کم کر دیا تو یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے رزق کمانے کے لئے جو آدمی جو بھی پیشہ اختیار کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے کہ وہ مانتا تو نہیں ہے رزق کمارہ اس لئے پیشے کی بنیاد پر انسانیت کی تقسیم کرنے سے گریش کرنا چاہیے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا اور ہم نے انہیں رفع دے کر ایک بلند مقام تک پہنچایا تھا سیدنا عدریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے انہیں بلندی عطا کی تھی مطلب نبوت کی بلندیوں سے سرفراز فرمایا تھا یہاں بعض حضرات نے وہ واقعہ نقل کیا ہے جو کہ گزشتر کتابوں سے ہمارے لٹریچر میں آیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا تھا ایک اسرائیلی روایت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ عدریس علیہ السلام کو ایک فرشتے نے اپنے پروں میں چھپا کر چوتھے آسمان تک پہنچا دیا تھا اب بلک الموت ان کو تلاش کر رہا تھا ان کا اللہ کے پاس جانے کا وقت تھا تو وہ تلاش کرتا کرتا چوتھے آسمان تک پہنچا تو اس نے فرشتے سے پوچھا کہ عدریس علیہ السلام کدھر ہیں تو مجھے تو یہاں ان کی روح قبض کرنے کا حکم ہے تو فرشتے نے اپنے پروں کو کھولا تو عدریس علیہ السلام وہاں موجود تھے تو ان کی روح وہاں قبض ہوئی تو یہ بہرحال کہانیاں ہیں جو گزشتہ کتابوں سے ہمارے لٹریچر میں آئی ہیں اتنی بات ثابت ہے کہ عدریس علیہ السلام اللہ کے برگجیدہ پیغمبر ہیں اور اتنی بات بھی ثابت ہے کہ چوتھے آسمان پر ان کا قیام ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے سفر میں تشریف لے گئے تھے تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس روایت میں مذکور ہے کہ چوتھے آسمان پر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی تھے اولائکہ الذین انعم اللہ علیہ من النبیین من ذریت آدم آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا وَمِن مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوْحِ اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوخ کے ساتھ سوار کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار تھے صرف وہی لوگ اس زمانے میں بچے تھے باقی تو سارے لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے تھے اور کشتی میں موجود زندہ بچے ہوئے لوگوں میں سے صرف تین لوگوں سے اللہ نے باقی انسانوں کے نسل چلائی ہے اور وہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سام، حام اور یافظ ان تینوں سے اللہ نے پھر آگے نسل انسانی کو چلایا ہے تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وَمِن ذُرِّيَّةِ عِبْرَاہِيمَ وَإِسْرَاہِيم اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وَمِن مَنْ هَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور یہ سکن لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور منتخب کیا یہاں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تسکنہ ہوا ہے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعید علیہ السلام جن کا اس صورت میں ذکر ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عارون علیہ السلام کا ذکر جو یہاں ہوا یہ تمام برگزید انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو اس طریقے سے یہاں ذکر ہوا کہ جو اس صورت میں انبیاء کا ذکر آپ نے پڑھا ہے ان میں سے کچھ تو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں جیسے حضرت عدریس علیہ السلام اور کچھ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جیسے حضرت اسحاق ہیں حضرت اسماعیل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں جیسے حضرت زکریہ حضرت یحیان موسیٰ اور حارون علیہ السلام ہیں یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور یہ سب ہمارے منتخب بندے ہیں اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَان جب ان کے سامنے خدا رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی خَرُّ سُجَّدَ وَبُقِيَا تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے یہ آیت سجدہ ہے تو بعد میں سارے حضرات سجدہ کر لی گئے یعنی یہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں یہ جب بھی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو یہ سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے تھے گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے قرآن کریم نہیں اللہ کی آیات کی جس پیغمبر پر جو آیات نازل ہوئی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُن پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ ان کی جگہ آئے خلف ایسی اولاد کو کہتے ہیں جو ناکارہ اولاد اَضَعُوا الصَّلَى جِنہوں نے نمازوں کو برباد کیا وَاتَّبَعُوا الشَّحَوَاتِ اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلب ان کے سامنے آ جائیں گے یہ تو ان حضرات کا ذکر ہے جو اللہ کے چنیتہ بندے تھے اور ان کی امتوں میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو ان کے راستے پر چلتے تھے بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو نماز کو ضائع کریں گے خواہشات کے پیچھے چلیں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نماز کو ضائع کرتے ہیں خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو فرمایا کہ پھر وہ لوگ دنیا میں آ جائیں گے اور چونکہ ہی اللہ کے نافرمان ہوں گے تو یہ نافرمانی کا مذہ جلد ہی چکھ لیں گے غیہ سے مراد یہاں گمراہی لے گئی ہے کہ وہ اپنی گمراہی کا نتیجہ بھگت لیں گے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ غیہ یہ جہنم میں ایک غار کا نام ہے اور یہ اتنا خوفناک غار ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانتی ہے اور جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ غیہ سے جا کر ملیں گے یعنی ان کا ٹھکانہ غیہ ہوگا کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کا واقعہ ہوگا کہ جب کائنات سے نیک لوگ رخصت ہو جائیں گے اور وہ لوگ آ جائیں گے جن کو نہ نماز کی پرواہ ہوگی نہ حیات کی پرواہ ہوگی نہ زرگات کی پرواہ ہوگی نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کے اوقات کی پابندی نہ کرے ایک تو یہ کہ نماز بالکل نہ پڑی جائے وہ تو نماز ضائع کرنا ہے ہی نماز کے وقت کی پابندی نہ کرنا ہاں یہ بھی نماز ضائع کرنے کے زمرے میں آتا ہے جیسے مختلف لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں بلاعذر تاخیر کرتے ہیں بلاعذر تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کا جو مستحب وقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی پر پڑھنا چاہیے ہاں کہیں عذر ہے مرض ہے سفر ہے کوئی اور عذر ہے اور نماز کو اس نے مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھا ہے تو عذر کے لیے پھر کوئی دلیل نہیں ہوتی عذر عذر ہوتا ہے لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے بغیر عذر کے اس طریقے سے سستی کرنا یہ بھی نماز ضائع کرنے کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح خواہش کہ جہاں بھی دین کے مقابلے میں آپ کی کوئی خواہش تکراتی ہے اور وہاں آپ خواہش کے پیچھے چلیں تو یہ بھی پھر انسان کے لیے نقصان دے بات ہے اللہ من تابہ وآمنہ وآملہ صالحہ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے نیک عمل کیے فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْعَا اور ان پر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا دنیا میں انہوں نے جو بھی قربانی کی ہے اپنی ہر ہر مشقت کا بدلہ اللہ کے ہاں پا لیں گے اس دنیا میں انسان جتنی بھی محنت برداشت کر لے جتنی بھی مشکلات اٹھا لے لیکن اللہ کی اطاعت کرتا رہے تو ہر مشکل کو قبر کا پہلا لمحہ بھلا دیں جیسے دنیا میں آج کل سخت گرمی ہے ہمارے ہاں اب شدید گرمی میں مارا ہوا ایک آدمی اگر تھنڈے کمرے میں داخل ہو جائے تو وہ تھنڈے کمرے کا پہلا لمحہ اس کو وہ گرمی کی شدت بھلا دیتا ہے تو یہ تو ایک ویسے تشبیح ہے قبر کی جو لذتیں ہیں یا جو اللہ کے ہاں انسان کے لئے انعامات ہیں ان کی تو دنیا میں کوئی شبیح کوئی نظیر نہیں ہے دنیا میں آدمی جتنی بھی مشکلات برداشت کرے لیکن دین پر عمل کرے تو قبر کا پہلا لمحہ اس کو سارے مشکلات بھلا دیں اور دنیا میں آدمی جتنی بھی عیاشی میں رہے جتنی بھی عیاشی کر لیں لیکن اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو قبر کا پہلا لمحہ اتنا تکلیف والا ہوگا کہ اس کو ساری عیاشیاں دنیا کی ساٹھ سالہ بھول جائیں اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے فانی ہونے کا تصور اپنے دل و دماغ میں راسخ کیا جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اس کی عیاشی بھی فانی ہے اس کے مشکل بھی فانی ہے باقی رہنے والا صرف آپ کا عمل ہے جو آپ کے ساتھ خبر میں جائے گا تو بڑا احمق ہوگا وہ انسان جو فانی چیز کے لئے باقی چیز کو قربان کرے اقل مند وہ ہے جو باقی چیز کے لئے فانی کو قربان کرتا ہے جناتِ عَدْنِ اللَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عَبَادَهُ بِالْغَيْمِ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں یعنی ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا وعدہ خداِ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر کر رکھا ہے اِنَّهُ كَانَوَاقُهُ مَنْتِيَا یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے یعنی جنت تک ضرور پہنچیں گے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغ بات نہیں سنیں گے جنت میں انسان کو نہ تو جسمانی تکلیف ہوگی نہ نفسیاتی تکلیف ہوگی بعض اوقات شور شرابے سے یا فضول باتوں سے ایک حساس آدمی کو ذہنی طور پر عذیت پہنچ دی جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی عذیت سے بھی انسان کو محقود رکھے گا نہ وہاں کوئی لغ بات ہوگی نہ کوئی شور شرابہ ہوگا نہ کوئی فضول بات ہوگی سلامتی کی سلامتی ہوگی وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَتَوْ وَعَشِيَا اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغ بات نہیں سنیں گے اور صبح و شام ان کا رزق ان کو ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہترین رزق وہی ہے یا بہترین کھانا وہی ہے جو صبح و شام کھایا گیا اس سے جو اضافی اوقات ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کر دیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو جنت کا ذکر ہوا اب پیچھے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم میں سے جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنائے گا جنت ویسے بھی انسان کو ملنے والی وہ وراثت ہے جو کہ اس کے جد امجد سے چلی آئی ہے انسان کا اصل مسکن یہ زمین نہیں ہے انسان کا اصل مسکن جنت ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا تھا اور جنت ہی ان کا اصل مقام تھا عارضی طور پر ان کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا اور ساتھ پیغام دیا گیا تھا کہ وہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور یہی احکامات ہوں گے میرے کچھ باتیں آپ لوگوں کی طرف آئیں گی تو اس کی پیروی کرنی ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی تو عارضی طور پر اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیجائے اور اس کو پابند کیا ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہمت کرو کوشش کرو اپنے اصلی وطن کو حاصل کرنی جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے پابند کیا تھا کہ جہاد کرو اور اپنا اصلی وطن فلسطین حاصل کرو تو اسی طرح ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے کوشش کرے اور اپنا جو اصلی مسکن ہے اس کو حاصل کرے یعنی اب اس کی وراثت میں اپنے آپ کو حصہ دار بنانے کا اہل بنائے تو فرمایا کہ یہ جو جنت ہے ہم اس کا وارث بندوں میں سے اسی کو بنائیں گے جو متقی یعنی یہ وراثت اسی کی حصے میں آئے گی جو تقوی والا ہو اب تقوی کے درجات ہوتے ہیں کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کفر اور شک سے بچتا ہو اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہو ایمان کا حامل ہو تو یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے آگے اس کے درجات ہیں آدمی کے ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں تو اہلِ تقوی کو اللہ تبارک و تعالی جنت تک پہنچائیں گے جو کہ انسان کا حقیقی مسکر ہے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّ اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے اب یہ فرشتوں کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ مساء اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی آمد میں جب کچھ تاخیر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر میں استعراب پیدا ہو جاتا تھا کیونکہ وحی کی آمد اللہ کے پیغام کی آمد تھی اور اللہ کے پیغام جب آپ کو ملتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی تھی اور جب جبریل کے آنے میں کچھ تاخیر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اشتراب لاحق ہو جاتا ہے تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جیسے کہ آپ آتے ہیں معامول ہے تو اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ جو وقفے درمیان میں ہوتے ہیں تو ان وقفوں میں کوئی کمی نہیں آئی جا سکتی تو اس کا جواب پھر فرشتوں کی زبانی دیا جا رہا ہے کہ ہم جو اتر کر آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آتے ہم تو خدا رحمان کے حکم سے آتے ہیں اس میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی لی جا رہی ہے اور یہ جو فرشتے کی آمد میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو اس کے وجہ آپ کو بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو تسلی ہو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور اے پیغمبر ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے آگے رب کی طاقت کا بیان ہے خدرت کا لَهُمَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا اس کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے وَمَا خَلْفَنَا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وَمَا بَيْنَ زَالِقَ اور جو کچھ ان کے درمیان یعنی آگے ہو پیچھے ہو درمیان کہیں پر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے یعنی یہ جو ہم تاخیر سے آتے ہیں تو اس میں رب کی حکمت کارفرما ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ یعظو باللہ اللہ بھول جاتا ہے اس سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ کہیں کوئی بھی مشکل آئے تو یہی تصور رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اللہ کی حکمت کے تحت میری اوپر آئی ہے اور اللہ مجھے بھولا نہیں ہے کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے یہ مشکل اسی کی طرف سے ہے اور یقیناً میرے فائدے کے لئے ہوگی اور اللہ تعالی اس مشکل کو ختم کر کے پھر میری لئے آسانی لے آئے گا کیونکہ ہر مشکل کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے تو یہ عقیدہ اپنے ذہن میں راسخ کرنا چاہیے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے رب السماوات والارز وما بینہما وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے اور جو مخلوقات ان کے درمیان میں ان کا بھی فعبدہو لہٰذا آپ اس کی عبادت کیجئے وَسْقَبِدْ لِعْبَادَتِهِ اور اس کی عبادت پر جمع رہی ہے حَلْ تَعْلَنُ لَهُ سَمِيَّ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسے صفات رکھتا ہو یعنی ان تمام تر طاقتوں کا مالک تنہا وہ ذات ہے لہٰذا عبادت کے بھی وہی لائق ہے عبادت کا مطلب ہے کسی کے آگے حد درجے کی کا عجز اختیار کرنا اور حد درجے کا عجز اور تظلل اسی ذات کے سامنے اختیار کیا جاتا ہے جو تمام تر اختیارات کے مالک ہو اور تمام تر اختیارات کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے لہٰذا عبادت بھی صرف اسی کی کی جائے گی نہ صرف عبادت کی جائے گی بلکہ اس عبادت پر قائم رہا جائے گا صبر کی کئی قسمیں اُلتی ہیں صبر کے ایک قسم ہے صبر عالت و آہات کہ نیکیوں کے راستے میں صبر کرنا یعنی نیکیوں پر جمع رہنا ایسا نہیں کہ ایک وقت میں تو آپ نے سو نفل پڑھ لیا اور اگلے وقت میں جماعت کے وقت میں گھر میں بیٹھے ہو آدمی نیکیاں کرے اعتدال کے ساتھ کرے اور ان پر ثابت قدمی اختیار کرے ایک وقت کی بہت زیادہ عبادت اور دوسرے وقت میں بہت کم عبادت یہ طرز عامد اللہ کو پسند نہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو کہ دیر پا ہو چاہے تھوڑا ہو یعنی آپ فرائض کے ساتھ تھوڑے سے نفل پڑھ لیجئے لیکن وہ نوافل پڑھ لیجئے جو آپ دیر تک یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو فرمائے کہ عبادت کیجئے اور عبادت پر جمع رہیے اور کیا آپ کے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو یعنی جو اللہ کے صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کے صفات کسی اور میں نظر آتی ہے نہیں نظر آتی ہے صرف وہ تنہ تنہا ان صفات کا مالک ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کی جانی چاہیے آج انہوں نے آپ کو سماسے نہیں دیئے کہ آپ نے بہت سارے گھرست کھایا ہوا تو چلیں میٹھا کھا کر ذرا ذائقہ تبدیل کر لیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان یہ کہتا ہے اَعِذَا مَا مِتُو کہ جب میں مر سکا ہوں گا لَسَوْفَ أُخْرَدُ حَيَّ تو کیا واقع اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا یہاں انسان سے مراد وہ انسان ہے جو عقیدہ آخرت کا منکر ہے کہ منکر کہتا ہے کہ جب میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا تو کیا پھر مجھے زندہ کیے جائے گا اب یہ وہ اعتراض ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے تعبیر بدلتی رہی ہے اعتراض وہی ہے قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے اعتراض کو یہاں نقل کیا گیا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ آج تک وہی اعتراض تعبیر کی تبدیلی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور خلاصہ وہی ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو یہاں اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ منکر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا مٹی مٹی ہو جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کیا جائے گا اب آگے جواب ہے اَوَلَا يَسْكُرُ الْإِنسَان کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشَيْعَا کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی جب تم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو پھر جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لئے کونسا ہشکے لگے اب یہ وہ جواب ہے جو کہ اس زمانے میں ایک عام بردو کی سمجھنے کے لئے بھی کافی تھا اور اسی جواب میں تھوڑی سی تیکنیکی باتیں شامل کر کے آپ آج کے ملہد کو بھی کہہ سکتے ہیں ملہد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل نہیں دیتا وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا یعنی پیچھے جاتے جائے جاتے جائے جاتے جائیں کہیں تو آغاز ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہوا ہوگا اب اس سے پوچھا جائے کہ کہاں سے آغاز ہوا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یعنی اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی وہ دلیل کا وزن آپ کے اوپر ڈالے تو بہرحال یہ انتہائی احمق لوگ ہیں کہ جن جو جدید علوم سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں اور وہ علوم انہیں اپنے خالق تک نہ پہنچائے تو خلا تک پہنچ کر کیا کریں گے مریخ تک پہنچ گئے ہیں لیکن شہرک سے قریب اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے تو اس علم کا کیا فائدہ ہے اس علم سے تو وہ جاہل بہتر ہے جو ایک دیاتی ہے کچھ نہیں جانتا لیکن کم از کم اپنے رب کو جانتا ہے تو اسی جواب کی تعبیر کو تھوڑی سی تیکنیک تبدیل کر کے آپ آج کل کے دور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا فَوَرَبِّكَا تو قسم ہے تمہارے پر وردگار کی لَنَخْشُرَنَّهُمْ وَشْحَيَاطِينَ ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں ثُمَّلَنُحْزُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيَّا پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ثُمَّلَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِعَاتٍ اَيُّهُمْ نَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَيْتِيَا پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت ہے مختلف لوگوں کو مختلف طبقات اور گروہوں میں بانڈ کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو نافرمانوں کے جو گروہ ہوں گے فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ان لوگوں کو ہم کھینچ نکالیں گے جو زیادہ سخت تھے جو زیادہ نافرمان تھے ثُمَّلَنَحْنُ عَلَمُ بِالَّذِينَهُمْ أَوْلَا بِهَا صِلِيَا پھر یہ بات ہم ہی خود جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں یعنی جو آخرت کے منکر ہیں ان کو آخرت میں دوزخ کے گرد گھٹنوں کے بل اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے مختلف گروہ ہوں گے ان کے گروہوں میں سے کھینچ کھینچ کر ان لوگوں کو نکالا جائے گا تو زیادہ ظالم تھے اور اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کس کو جہانم میں ڈالا جائے گا ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا ان کے ساتھ شیعتین کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور یہی شیعتین پھر ان کا انکار کریں گے جس کا ذکر مختلف جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس پر گزر نہ ہو قَرْنَا لَا رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَا اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے اب یہاں تمام انسانیت سے خطاب ہے پیچھے صرف نافرمانوں سے خطاب تھا کہ جو آخرت کا منکر انسان ہے اللہ ایسے سب لوگوں کو دوزخ کے گھٹنوں کے بل جمع کریں اور یہاں سب انسانوں سے خطاب ہے کہ اے انسانوں تم میں سے ہر آدمی کو دوزخ پر سے گزرنا پڑے غرود کا مطلب نزول بھی ہوتا ہے اور عبور کرنا بھی ہوتا ہے اب اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسیرین کا اختلاف ہے کہ دوزخ پر سے گزارا جائے گا یا دوزخ میں سے گزارا جائے گا کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر انسان ایک مرتبہ دوزخ ضرور جائے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ کو ایسا تھنڈا کر دے گا جیسے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو تھنڈا کیا یعنی اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ آگ کو تھنڈا کرے تو اگر کوئی نیک آدمی ہے تو ایک مرتبہ جائے گا تو ضرور لیکن اس کے لیے آگ تھنڈی کر دی جائے گی اسے تکلیف نہیں ہوگی اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا مطلب دوزخ کے اندر جانا نہیں ہے بلکہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے یعنی اس کا مطلب پولیسیرات پر سے گزرنا ہے اور مختلف روایات میں پھر پولیسیرات کی تفصیلات مذکور ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے تمام انسانوں کے اس پر سے گزرنا پڑے گا اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ وہاں سے گزریں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بجلی کسی تیزی سے گزریں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہوا کسی تیزی سے گزریں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ تیز گھڑسوار کی طرح اس کو عبور کریں گے کچھ پھر سس رفتاری کے ساتھ عبور کریں گے کچھ پیدل چلنے کی رفتار سے عبور کریں گے کچھ گرتے پڑتے زخنی ہوتے ہوئے بھی عبور کر لیں گے اور اس کے نیچے پھر کچھ کانٹے لگے ہوئے ہیں اور جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ ان کی طرف لپکیں گے اور ان کو پھر پھنسا کر دوزق کے اندر گرا دیں اب ان میں سے جو اہل ایمان ہوں گے وہ اپنی سزا بگت کر پھر دوزق سے نکل جائیں گے اور جو ایمان سے محروم ہیں وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی دوزق میں رہیں گے تو اس کا ذکر ہے یہاں کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزق پر گزر نہ ہو یعنی ہر آدمی کو دوزق پر سے گزر نہ پڑے اب اس میں ورود کا ذکر ہے سراحتا لیکن نکلنے کا سراحتا ذکر نہیں ہے اس لیے بعض اہلے جو حساس ترین لوگ ہیں اس امت کے ان کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر روتے رہتے تھے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو بستر پر آتے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے تو اہلیہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیوں روتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ نے دوزق جانے کا ذکر تو کیا ہے نکلنے کا ذکر نہیں کیا اب نہ جانے وہاں سے نکلنا نصیب ہو بھی یا نہ ہو یہ وہ حساس دل تھے جنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی برکت سے یہ حساسی قطع ہوئی تھی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا اسی طرح اور مختلف حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تنکے کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے ہیں کہ کاش یہ تنکہ ہوتا نہ اور دنیا میں آتا ہی نہ دنیا میں جو بھی مخلوق ہے اس کا حساب تو نہیں ہوتا نہ یہ جتنی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں کسی کا حساب نہیں ہے جانور ہیں چلن ہیں پرن ہیں حساب صرف اور صرف انسان کا ہونا ہے تو انسان کے اندر حساسیت ہونی چاہیے احساس ہونا چاہیے کہ ایک ایک لمحے کا مجھ سے حساب لیا جائے گا تو میرے پاس کیا جواب ہو ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوُمْ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو حملی جات دے دیں گے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيْهَا جِثِيَا اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس میں انہیں دوزخ میں بھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوئے یعنی اللہ جل جلالہو پھر جہنم سے ان کو تو نکال دے گا جو نیک لوگ ہوئے لیکن جو نافرمان ہیں وہ اس میں پڑے رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَا اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے وَأَحْسَنُوا نَدِيَّا اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے یعنی رؤساء قریش یا وہ کافر جو زیادہ امیر تھے وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہتا ہے کہ اگر کوئی باطل پر قائم آدمی زیادہ سرمایہ دار ہے تو وہ غریب اہلِ تقویٰ کا مذاق اڑاتا ہے اور بعض اوقات مسلمانوں کی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں پھر ان کو دنیا میں عروج کیوں ہے تو اس کا جواب قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف اصالیت کے ساتھ دیا گیا ہے کہ دنیا میں کسی کا عروج پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے یا دنیا میں کسی کے فقیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے دولت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے وہ کافر کو بھی عطا کرتا ہے سب کو عطا کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ پھر مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ کس کی مجلس اچھی ہے کس کا مقام اچھا ہے ظاہر ہے مجالس ان کی اچھی تھی سہولتوں کے اعتبار سے لیکن اپنی معنیویت اور فائدے کے اعتبار سے پھر مسلمانوں کی مجالس اچھی تھی کہ وہاں کام کی بات ہوتی تھی آخرت کی بات ہوتی تھی وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْبِ اور ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں هُمْ أَحْسَنُ أَطَاقًا وَرِعْيَا جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آنبان میں ان سے کہی بہتر تھے کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے دنیا میں جو بڑے بڑے طاقتور گزرے ہیں ان کا انجام دیکھ لیجیئے تاریخ کے اوراق میں کہ کیا انجام ان کا ہوا ہے تو دولت کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا کوئی پسندیدہ ہے قُلْ آپ کہہ دیجئے مَنْ قَانَ فِي الظَّلَالَةِ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے فَلِيَمْدُدْ لَغُ الرَّحْمَانُ مَدَّا تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خداِ الرَّحْمَان انہیں خوک بھی لیتا رہے یعنی اللہ کی طرف سے بھیل ہوتی ہے جو ان کو ملتی ہے حَتَّى اِذَا رَأَوْ جہاں تک کہ جب وہ لوگ دیکھ لیں مَا يُعَدُونَ اس چیز کو جس سے انہیں درائے جا رہا ہے اور وہ چیز کیا ہے اِمَّا الْعَزَاب چاہے وہ عذاب ہو وَإِمَّا السَّاعَ یا قیامت ہو فَسَيَعْلَمُونَ تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا مَنْ هُوَ شَرٌ مَقَانَ کہ بدترین مقام کس کا تھا وَأَزْعَفُ جُنْدَ اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا یہ اسی بات کا تسلسل ہے کہ یہ آج اہل ایمان کو تانہ دیتے ہیں کہ ہماری مجلس اچھی ہے ہماری فوج اچھی ہے تو جب یہ موت کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس کی مجلس اچھی تھی اور کس کی مجلس بری تھی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَى اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عَنْدَ رَبِّكَ سَوَابَ اور جو نیک عامل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پر وردگار کہ یہاں بہتر ملے گا وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور ان کا انجام بھی بہتر ہوگا باقیاتِ صالحات سے مراد نیک عامل ہیں جتنے بھی نیک عامل ہیں یہ تمام باقی رہنے والے ہیں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جانے والی ہیں تو فرمائے کہ یہ جو تمہارے نیک عامل ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہیں اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَيَاتِنَا بھلا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے وَقَالَ اور یہ کہا ہے لَأُوْتَيَنَّ مَالَهُ وَوَلَدَ کہ مجھے مال اور اولاد ضرور ملیں گے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کا ایک خاص شانِ نوزور ہے حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدیم مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اولین زمانے میں اسلام قبول کیا تھے یہ لوہے کا کام کرتے تھے ایک مرتبہ ایک قریش کے سردار آس بن وائل نے ان سے کوئی کام کروایا اور جب عجرت دینے کی باری آئی تو ٹال مٹول کرنے لگا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مسلمانوں کی معیشت کمزور کرنے کے لئے وہ یہ حربہ اپناتے تھے اس زمانے میں کہ عجرت نہیں دیتے تھے اور چونکہ وہ طاقتور تھے تو وہ کر گزرتے تھے تو آس بن وائل عجرت دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کو عجرت نہیں دوں گا جب تک آپ اس نئے دین کا انکار نہ کریں حضرت خباب نے فرمایا کہ تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ میں پھر بھی اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا یعنی انہوں نے گویا یہ کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس دین کو چھوڑوں تو آس بن وائل مزاق پڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم مسلمان تو کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو جب دوبارہ زندگی ہوگی پھر مجھ سے لے لے لیں یعنی پھر میں تمہیں دے دوں گا میرے پاس اس وقت بھی مال ہوگا اولاد ہوگی سارا کچھ ہوگا تو قرآن کریم یہاں اس کو جواب دے رہا ہے یا جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم مالدار ہیں تو آگے بھی ہم مالدار ہوں گے اور وہ آخرت کی مالداری کو دنیا کی مالداری پر قیاس کرتے ہیں جیسے پیچھے سورہ کحف میں آپ نے پڑھا تھا ان دو لوگوں کا واقعہ جن میں سے ایک امیر تھا لیکن نافرمان تھا اور وہ اپنے غریب ساتھی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اول تو موت ہے نہیں اور اگر آ بھی گئی تو مجھے یقین ہے کہ آخرت میں میرے لئے اس سے زیادہ مال ہو تو ایسا تصور رکھنے والوں سے قرآن کریم یہاں مخاطب ہے کہ بھائی دیکھو ان لوگوں کو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آخرت میں بھی مال ضرور ملے گا اکتلالغیب کیا اس نے عالم غیب میں جھان کر دیکھ لیا امیتخذ عند الرحمن عہدہ یا اس نے خدا رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہے یعنی اسے کیا معلوم کہ آخرت میں اس کے لئے کیا ہے کل لا ہرگز نہیں سنکتب ما یقول جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَزَابِ مَدَّا اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے وَنَرِسُهُ مَا يَقُونَ اور جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے یعنی یہ جو مال ہے تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے اس مال کا مالک اول اور آخر کون ہے اللہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا نہ تو مال اس کے پاس ہوگا نہ اولاد اس کے پاس ہوگا دنیا میں جس طرح انسان اکیلہ آتا ہے اسی طرح قیامت کے دن تنہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَا اور ان لوگوں نے اللہ کے سواد دوسرے معبود بنا رکھے ہیں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اس لیے تاکہ وہ ان کی پسٹ پناہی کریں قَلَّا هَرْگِزْنَئِن سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدًا اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں آج یہ معبودوں کی پوجہ کرتے ہیں کہ کل ان کے کام آئے قولیش مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آخرت میں پیش ہونا ہے لیکن وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ اگر ہم پیش ہو بھی گئے تو ہماری یہ بت ہمیں نجات دے دیں یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دے دیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ بت خود تمہاری عبادت کا انکار کریں چاہے اللہ ان بتوں کو زبان دے یہ بول کر ان کی عبادت کا انکار کریں یا زبان حال سے انکار کریں لیکن بہرحال خود ان کے محبود ان کی عبادت سے اللہ کی بارگاہ میں منکر ہو جائیں گے اور اس سے نفسیاتی طور پر ان کے لئے عذیت بڑھے گی کہ وہ اور پریشان ہوں گے کہ یہ وہ بت ہیں جن کے ہم سارے زندگی عبادت کرتے رہے اور آج بجائے اس کے کہ یہ ہماری سفارش کریں یہ ہماری سفارش سے منکر ہو گئے آخری حقوقیں ختم کرنے کیا خیال ہے قاولہ ہونا یار ان کے لئے تقسیم کرو نا ازان ہونے والی یہ کیا کر رہے ہو کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں انسان کو اللہ سے دور لے جانے والی کئی چیزیں بنیادی چیز تو شیطان ہے بنیادی قوت ہے جو انسان کو اللہ کے راستے سے بڑھکاتا ہے دوسری چیز انسان کے اندر نفس ہے نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے شیاطین میں انسان بھی آتے ہیں جننات بھی آتے ہیں اصل شیطان تو جن ہے لیکن وہ غلط سوسائٹی جو آپ کو راہ راستے ہٹاتی ہو وہ بھی آپ کے حق میں شیطان ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھیں شیطان چھوڑ رکھنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حفاظت کا جو نظام بنا رکھا ہے شیاطین سے مختلف نقصانتے چیزوں سے انسان اپنے کرتوتوں سے اس نظام کو ہٹا دیتا ہے نتیجتاً وہ شیطان کی ذب میں برائی راست آ دیتا ہے بلکہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ لہٰذا ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ہم تو ان کے لئے گنتے گن رہے بساوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر میں ایسے لوگوں کے بارے میں خیال ہوتا تھا یعنی وہ لوگ جو راہ راست پر آنے کے جن کا کوئی جن کا راہ راست پر آنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو دوسروں کو بڑھکانے کا سبب بن رہے ہو تو ان کے بارے میں قلبِ اتھر میں آ جاتا ہوگا کہ اگر ان کو ختم کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ برائی کم ہو جاتی اور بعد کے لوگوں پر ان کا اثر کم ہوتا تو اللہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے ہم ان کے لئے گنتے گن رہے ہیں یعنی ہم نے ان کے لئے وقت مقرر کر رکھا ہے اور ہم اسی مقررہ وقت پر ان کو پکڑیں گے يَوْمَنَحْشُدُ الْمُتَّقِينَ جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو جمع کریں گے اِلَى الرَّحْمَانِ خُدَاِ الرَّحْمَانِ کے پاس وَفْدًا مہمان بنا کر جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خداِ الرَّحْمَان کے پاس جمع کریں گے یعنی یہ ان کا اکرام ہوگا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں جو نیک لوگ ہوں گے وہ عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سوار ہو کر جائیں گے عالی شان سواریوں پر تیز سواریوں پر کچھ کم رفتار کی سواریوں پر کچھ پیدل چلتے ہوئے جائیں گے تو نیک لوگ اس طریقے سے احترام کے ساتھ وقار اور اکرام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جو نافرمان ہیں اس دنیا میں بڑے تنتنے کے ساتھ پھرتے تھے لیکن قیامت کے دن وہ اس طرح ہنکائے جائیں گے جیسے پیاسے جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے جانور جب خوب پیاسے ہوتے ہیں جن علاقوں میں پانی کم ہوتا ہے تو وہاں پانی کے اوقات ہوتے ہیں تو ایک مخصوص وقت میں تمام پیاسے جانوروں کو پانی کی طرف ہنکایا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جانور اس وقت تھکے ہارے ہوتے ہیں تو زبردستی انہیں لے جانا پڑتا ہے یہی صورتحال قیامت کے دن ان مجرموں کی ہوگی دنیا میں یہ بڑے دبدبے کے ساتھ پھرتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگی اور اس کے مقابلے میں مومینین چاہے دنیا میں وہ فقیر ہو مساکین ہو لیکن قیامت کے دن ان کا یہ پروٹوکول ہوگا کہ بھرپور اکرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے مہمان ہوں گے لا يملکون الشفاعت کسی کو کسی کی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا الا من اتخذ عند الرحمن عہدہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا الرحمن سے کوئی اجازت حاصل کر لی قیامت کے دن کسی کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی ہاں شفاعت ان کو ہوگی جن کو اللہ کی جانب سے اجازت ہو حضرت ابیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبرہ کا منصب حاصل ہوگا اس کے بعد جو متقیم نیک لوگ ہوں گے اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے حمل کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ سے ان کو شفاعت کا حق ہوگا وَقَالُوا اور یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ الرحمن وَلَدَ کہ خدا الرحمن کی کوئی اولاد ہے اس صورت میں بنیادی خطاب عیسائیوں کو ہے شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتداہی میں سیدنا عیسی علیہ السلام کی بلادت کا ذکر ہوا حضرت مریم حضرت زکریہ حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا عیسائیوں کے ہاں چونکہ ابنیت کا عقیدہ ہے وہ عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں مشرقین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ جل جلالہو کی بارگاہ میں گستاخی ہے اور یہ اتنا یعنی اللہ کے شان میں اتنی بڑی بیعتبی ہے یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کلمے کے بوجھ سے زمین و آسمان ہی ریزہ ریزہ ہو جائے یعنی یہ اپنے بوجھ کے اعتبار سے اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اللہ جل جلالہو کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے یہ عقیدہ رکھ کر کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے یعنی زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے اندعو للرحمان ولدہ کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا یعنی اس عقیدے کے بوجھ سے یا اس کی نحوست سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کائناتیں ختم ہو جائے وما ینبغی للرحمان ایت تخیز ولدہ حلانکہ خدا رحمان کے یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد انکل من فی السماوات والارضی الا آت الرحمان عبدہ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے یعنی یہ تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاجزی کے ساتھ آئے گے لَقَدْ أَخْصَوْهُمْ وَعَدَّهُمْ حَدَّا یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَا اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں سیجا عَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدَّا خدا رحمان ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا نیک لوگوں کی نیکی کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ ان کے لئے محبت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے اور وہ محبت دنیاوی مفاد سے ہٹ کر ہوتی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے یعنی جب کوئی نیک آدمی اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ لوگوں میں پکار کر کہتے ہیں کہ لوگوں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے لہٰذا اس سے محبت کرو اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے چاشنی پیدا ہوتی دنیا میں آپ کو اولاد سے محبت ہوگی تو وہ ایک فطری جذبہ ہے کہ آپ کی اولاد کسی کے ساتھ محبت ہوگی دنیاوی مفاد کے لئے یہ جو اولیاء کے ساتھ محبت ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے یہ تو بغیر کسی مفاد کے ہوتی ہے تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کی دلوں میں پیدا کی ہوتی ہے تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا لیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے آپس میں ایک دوسرے کے لئے قیامت کے لئے محبتیں پیدا ہوگی دنیا میں رہتے ہوئے اگر اہل ایمان آپس میں کچھ کا دورتیں بھی پال لیتے ہیں بشری تخازوں کی وجہ سے تو قیامت کے لئے اللہ دورتیں ختم کر دے گا اور محبت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرے گا آپس میں محبت کے جذبات رکھیں گے چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس کے ذریعے متخی لوگوں کو خوشخبری دیں وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو زد کی وجہ سے جگڑے پر آمادہ ہیں قرآن کریم عربوں کی زبان پر نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل ہوا تو اس طرح اللہ نے آپ کے لئے قرآن کو آسان بنایا آسان کیوں بنایا وجہ آگے بیان فرمائی تاکہ متخین کو بشارت دی جائے اور جو جگڑالو قوم ہیں ان کو ڈرائے جائے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو آدمی قرآن کریم سیکھتا ہے جس کے لئے اللہ قرآن کریم کو آسان کر دیتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کی بشارتوں کو اور قرآن کریم میں جو ڈراؤے ہیں ان کو آگے بڑھائے آگے پہنچائے ایک آدمی نیک عامل کرتا ہے آپ اس کو بشارت دیں کہ اس نیک عامل کے یہ فوائد ہیں اور مزید نیک عامل کرو تمہیں یہ فوائد ملیں گے تمہیں جنت ملیں گے ایک آدمی غلط راستے پر چلتا ہے تو آپ اس کو انذار کا فرض انجام دیں اس کو ڈرائیں کہ دیکھو اس عامل کا یہ انجام ہے یہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق ہے جو ہم نے انجام دینا ہے وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْمِ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں هَلْ تُحِسُ مِّنْهُمْ مِّنْ أَحَدْ کیا تمہیں ٹھٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا کوئی پتہ ملتا ہے اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے بالکل نہیں دیتی یعنی پہلے کتنی طاقتور اقوام گزری تھی فیرعون تھا آج اس کا جسم موجود ہے جس حالت میں بھی ہے تو کیا اس میں کوئی حرکت دکھائی دیتی ہے کوئی آواز کی بھنک اس میں سے آتی ہے وہ جو اس کا تنتنہ تھا کسی زمانے میں ایک دب دب تھا اس کا اس کا کوئی اثر اب اس کے اوپر نظر آتا ہے قوم آت قوم سمود اپنے وقتی عظیم قومیں تھیں آج ان کی عظمت کا کوئی نشان باقی ہے تو اس میں ڈھرائے جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ ہے تمہارا منصب ہے تمہاری اولاد ہے تمہارا مال ہے یہ سب کچھ فانی ہے اور اس کے اوپر دار و مدار مت رکھو تمہارے ساتھ قبر تک نہیں جائے گا مدار اگر رکھنا ہے تو نیکیوں پر رکھو اسی نے تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا